جی یہ ہمارے ایک کلائنٹ کے بال آپ دیکھ سکتی ہیں کہ روٹس کے پاس ان کے نیچرل نکلے ہیں اور نیچے جو ہے وہ تقریباً سیمن لیول کا فیڈیٹ سا کلر ہے ان کو ریڈ مارون برگنڈی اس ٹائپ کا کلر چاہیے اور تھوڑا سا وائلٹ ٹینچ کے ساتھ تو اب ہم ان کو جی کے کا سکس پائنٹ ڈبل سکس کلر جو ہے وہ تھرٹی والیوم کے ساتھ ان کے روٹس کو چھوڑ کے لگا رہے ہیں میڈ بینڈ میں روٹس کو وان ان چھوڑ دیں گے اور نیچے جو براؤن سے ان کے بال تھے ان کو بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ جو ہائلٹس والے بال ہوں یا براؤن سے بال ہوں سیمن لیول کے تو اس کے اوپر جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا گولڈن سا اورنج سا ریڈ آتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا اس کے لیے ہمیں کوئی ڈیفرنٹ ٹیکنیک یوز کرنی پڑتی ہے یاد رکھیں کہ جو ریڈ کلر ہے وہ بلیک بالوں پر اچھا آتا ہے نیچرل بلیک پر اگر انہوں نے خود سے کوئی بلیک کلر کیا ہوئے تو پھر اس پر نہیں آئے گا اس کے لیے پھر آپ کو پہلے اس کی کلنزنگ کرنی پڑے گی آپ کو کوئی بلیچ واش دینا پڑے گا وہ کلر اتارنا پڑے گا اچھا یہ جین کے سارے بالوں میں ہم میڈ بینڈ میں جو ہے یہ سکس پوائنٹ ڈبل سکس آپ کسی اور کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں سکس لیول کا جو ریڈ ہوتا ہے نا تیز سا وہ لے سکتے ہیں کیونے کا لے سکتے ہیں اور کوئی سی بھی کمپنی جو ہے 30 وولیمز اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ اچھا سا ویزیبل سا ریڈ نظر آئے ہیں ان کا روٹس میں ہم یہ کریں گے کہ یہی والا جو کلر ہے وہ ہم 20 وولیمز سے لگا لیں گے ٹھیک ہے اچھا جو انڈ میں جو بال ہے لینٹ میں ان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا اس ریڈ میں وائلٹ کلر بھی ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو ریڈ ہے وہ اس میں ییلو ٹون اس میں ورم ٹون نہ آئے ساری جی میٹ بینڈ سارا لگ ہے میٹ بینڈ لگانے کے بعد اب جو ہے ہم ساتھ ہی تقریباً دس ایک منٹ کے بعد روٹس میں لگا دیں گے ایک کلر یہ روٹس میں 20 وولیمز کے ساتھ لگا رہے ہیں جتنی روٹس ہیں سارے بالوں کی ان سب میں لگائیں گے اس کے بعد جو یہ کلر ہے اس میں ہم جو مکس کلر وائلٹ ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے ون سینٹی میٹر اور وہ ایڈ کر کے پھر ہم اینڈ کے بالوں میں لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم بالوں کو چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ 40 میں 40 منٹ کے لیے اور پھر جب وہ ہمیں اچھا سا ریڈ کلر ساری جگہوں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا پرپلش ریڈ سا تو پھر ہم اس کو واش کھرا دیں گے بلینڈنگ اچھی طرح ہونی چاہیے سنو کے بیچ میں کوئی بال رہ جائے اور پھر جو ہے وہ بیچ میں یلو سا نظر آئے تو اچھا نہیں لگے گا اس کو آپ 50 منٹ بھی دے سکتے ہیں ان سے بھی زیادہ اگر کوئی بالوں پہ دیر سے کلر آ رہا ہو تو آپ زیادہ ویٹ بھی کر سکتے ہیں بس اس چیز کا یاد رکھنا ہے کہ یہ روٹس میں 20 وولیم سے لگا رہے ہیں میڈ بینڈ میں 30 یا 40 وولیم یوز کر سکتے ہیں اور انڈز پہ جہاں پہ لائٹ ہوئے وال ہیں وہاں پر ہم نے 20 لگا ہے اور اس میں تھوڑا سا وائلٹ ایڈ کی ہے تاکہ اس میں جو نیچے گولڈن ٹون آ رہی ہے وہ نیوٹرل ہو جائے جی جب آپ کو یہ والا کلر نظر آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں آپ آپ کو اچھا سا ریڈ کلر نظر آنا شروع ہو گیا تو اس وقت پھر اس کو واش کرا دینا 45 منٹ کے بعد ان کا آنا شروع ہو گیا تھا اور اب بھی آپ ان کا ہیر کلر دیکھ سکتے ہیں اچھے جو آپ نے میڈ بینڈ میں یا روٹس میں لگایا اس میں بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ریڈ مکس کلر ایک مٹر کے دانے کے برابر ایڈ کر سکتی ہیں یا وائلٹ مکس کلر مٹر کے دانے کے برابر ایڈ کر سکتی ہیں تاکہ ان کا جو کلر ہے تھوڑا سا پرپلش ریڈ سا ہے یہ بیفور تھا اور یہ ان کا آفٹر ہے تینکیو سو مچ